بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ ساتھ خیریت سے ہوں گے آج سے تقریباً دس سال پہلے آٹھ سال کے بچے کا قبرستان میں ایک جنازہ آیا جس کو میرے ابو کی قبر سے پانچے قبروں کے فاصلے پر ایک قبر میں اللہ پاکے ثبوت کر دیا گیا اور دو تین دن بعد بچے کی قبر پر محمد علی کے نام سے ایک قطبہ لگا دیا گیا ایک دن بچے کے والدین اس کی قبر پر آئے ان بھائی نے اس خاتون سے کہا کہ یہ اپنے محمد علی کی قبر ہے اور کہا تم یا رکو میں باہر سے قبر پر پھول ڈالنے کے لئے لے کر آتا ہوں وہ بھائی چلے گئے اب وہ ماں اپنے بیٹے کی قبر پر اکیلی رہ گئی اور رونے لگ گئیں اور اپنا موں قبر کے سر والی سائٹ پر رکھ کر قبر کو چومنا شروع کر دیا اور ایسے الفاظ بولے کہ میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے ان کے بولے جانے والے الفاظ میرے دل پر تیر کی طرح لگے بے شک وہ الفاظ ایک ماں ہی اپنے بچے کی جدائی میں بول سکتی ہے اللہ انجانے میں گلتی کی کتاہی ماف فرمائے وہ الفاظ پنجابی میں تھے لیکن آپ کو اردو میں بتاتا ہوں وہ بین قبر پر پوری طرح گر گئی اور کہا علی بیٹا اٹھ دیکھ تیری ماں تجھے ملنے آئی ہے تو یہاں ہے دیکھ تیری ماں تیری جدائی میں مر جائے گی تو چل اٹھ تیری ماں تجھے کہتی ہے آ بیٹا گھر چلیں تیرے بغیر میرے کلیجہ بھٹ جائے گا وہ قبر کو مو والی سائٹ سے چوم رہی تھی اور قبر کے اوپر پوری طرح گیر گئی تھی بیٹا تُو میری آنکھوں کی تھنڈک اور تُو میرے دل کا سہارا تُو میرا لال محمد علی بیٹا میں نے تیری ساری چیزیں اور کپڑے ابھی تک سنبھال کر رکھے ہیں میں نے کسی کو نہیں دیئے دیکھ تیری ماں کا تیرے بغیر کیا حال ہے بیٹا اب تم اپنی ماں کو رلاؤ گے بیٹا واپس آجا اگر تُو نہ آیا تو میں بھی تیرے پاس آ جاؤں گی بیٹا تیرے ساتھ ہی سب خوشیاں تھی تیرے بغیر کوئی خوشی خوشی نہیں میرے لال تیری ماں تیرے بغیر مر جائے گی محمد علی بیٹا واپس آجا کچھ دیر بعد ان کے خوانت واپس آگئے اور جب ان کو کھڑا کیا ان کے کپڑے اور مو بری طرح مٹی سے بھر گئے تھے ان الفاظ کو سننے کے بعد مجھے خود ایسا لگا کہ جیسے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا اس دن اولاد کے ساتھ ماں کے پیار کی ایک بہت بڑی جلک دیکھی بے شک اس طرح کا پیار ماں باپ ہی اولاد سے کر سکتے ہیں دوسرا کوئی نہیں ماں باپ کا اولاد کے ساتھ پیار خالص ہے اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ماں باپ اپنی اولاد کے بغیر جیتے جی مر جاتے ہیں اللہ پاک نے والدین کے لئے اولاد کا غم برداش کرنے کے بدلے میں جنت لکھ دی جن کے والدین زندہ ہیں اللہ پاک ان کو سلامت رکھے اور جن کے وفات پا گئے اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اللہ پاک پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے آمین یا رب العالمین بقی خوش رہیں عباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں اللہ حافظ